خان کے کائنات اللہ وحدہ اللہ شریع قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَدْ دُحَا وَلْ لَيْلِ اِذَا سَجَا اس آیتِ قریمہ میں وَدْ دُحَا سے مراد حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے وَلْ لَيْلِ اِذَا سَجَا سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاہ ظرفوں کا ذکر اللہ وحدہ اللہ شریع نے فرمائی مَا وَدْ دَ اَكَ رَبْغُكَ وَمَا قَلًا نا ہی اے پیارِ محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے مو موڑا ہے وَلَلْ آَا كِرَةُ خَيْرُ اللَّهَ كَمِنَا الْأُولَى آپ کی ہر بات والی گڑی پہنی سے افضل و عالی ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر انمر کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَلْ آَا كِرَةُ خَيْرُ اللَّهَ كَمِنَا الْأُولَى اے پیارِ محبوب تیری ہر بات کی گڑی تیری پہنی گڑی سے افضل و عالی ہے اس کے بعد خال کے قائنہ آج ارشاد فرماتا ہے وَلَا صُوْفَ يُبْتِي قَرَبُّوْكَ فَتَرْدَا اے پیارِ محبوب ہم آپ کو اتنا حطا فرمائیں گے آپ راضی ہو جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے یار سر اللہ یا حبیب وَنہ آپ رب سے کب راضی ہوں گے اور میں جب تک میرا ایک امتی بھی جہندم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا یہ صورت ہمیں بتنا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہے آپ علیہ السلام کی شان کیا ہے قیامت کا دن ہوگا ادھا وحتہ العاشریک آپ علیہ السلام کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا آپ نے پیارے حبیب کو جو مقام عطا فرمایا ہے جو شان عطا فرمائی ہے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے آپ علیہ السلام کو اندہ وحدہ علیہ السلام مقام محمود عطا فرمائے گا قیامت کے دن آپ علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے قیامت کے دن نوائے حمد کا اجندہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو یہ عزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے